میرے ساتھ موجود ہیں نوفل سیٹھی جو میڈیکل فائنل یئر کے طالب علم ہیں انہوں نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ مل کر ایمپورٹڈ خرگوش پالے اور اس کا ان کو اتنا فائدہ ہوا کہ انہوں نے اپنے دوسرے دوستوں کو بھی خود گفیل کر دیا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں جو میڈیکل فائنل یئر کے طالب علم ہیں انہوں نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ مل کر ایمپورٹڈ خرگوش پالے تاکہ گھر سے جیب خرچ نہ لینا پڑے اور اس کا ان کو اتنا فائدہ ہوا کہ انہوں نے اپنے دوسرے دوستوں کو بھی خود گفیل کر دیا ابھی یہ بیروزگار لوگوں اور طالب علموں کے لیے کیا آفر لے کے آئے ہیں ان سے جانیں گے ان کی کہانی اور آپ کو اس کی ساری فیزیبلیٹی بتائیں گے کہ خرگوش پالنے کی کیا احتیاطی تدابیرز ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ ٹھیک ٹاک اچھا نوفل سیٹھی مجھے بتائیں سولہ قسم کی آپ کے پاس امپورٹڈ بریڈز ہیں خرگوشوں کی یہ آئیڈیا کہاں سے شروع ہوا اور ابھی تک کیا چال رہا ہے سر آئیڈیا کچھ ایسے شروع ہوا ہم تین دوست ہیں تینوں میڈیکل کے سٹوئنٹ ہیں فائنل یہ رہے ہیں تو انیمل لور تھے مطلب ساتھ ہم پولٹری کا بھی کام کر رہے تھے لیکن یہ انیمل لور کے طور پر نا ہم نے رکھا تھا ہمارے بیسے کے لیے ایک دوست تھے انہوں نے امپورٹ کر رہی تھی انڈونیشیا سے اب ان کی جو امپورٹ ہے نا وہ تین چار ملکوں سے ہوتی ہے امریکہ سے بھی ہوتی ہے یورپ کافی فرانس ویرا سے ہوتی ہے تو انڈونیشیا سے کرانے کا بیسیکلی ایک تو مقصد یہ تھا کہ انڈونیشیا اور پاکستان کا سیزن ہے نا وہ انیس بیسی فرق ہے اتنا زیادہ فرق نہیں تو یہاں سروائیول ریٹ تھا آپ ویٹنری والے ہیں یا اصلی والے ہیں تو پھر یہ کیوں آپ کو جاندوروں کا پڑھا پاکٹ منی کی وجہ سے یا کس وجہ سے سر وہی آپ کو بتایا نا کہ شوک سے پہلے ہم نے رکھا ٹھیک ہے تو شوک سے وہ جب گرو ہوتا رہا اب ان کی بریڈنگ ڈریٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں تو وہ جب ایک پیر نے آگے بچے دیئے اس نے آگے وہ ہمارے تیار ہو گئے تو ہم نے دو تین اور پیر مطلب تین ڈیفرنٹ بریڈ سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو جب ان کے بچے بڑے ہوتے رہنا ہم نے کہا یہ تو کام خراب ہے یا تو یہ شوک تو اس سے نہیں پورا ہونا تو اس سے ہی کاروبار میں کیوں نہ بدل لیں کیونکہ ساتھ ہمارے جیب خرچ بھی ظاہری بات ہے کہ آپ ایج اتنی ہو گیا ہر ٹائم گھر سے نہیں مانگ سکتے ہیں تو وہاں سے ہم نے یہ سٹارٹ کیا اور پھر اسے ہم گرو کرتے کرتے بزنس پوائنٹ آف یو سے ہم نے ان کے بریڈنگ سٹارٹ کرنا تینوں میڈیکل کے دوست ہیں آپ اور تینوں نے اس کو اب بزنس پرپس کے لیے سیکنڈ ٹائم یوز کر لیا ہے تاکہ جیب خرچ نکلے ابھی کون کونسی بریڈز ہیں آپ کے پاس ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا اور لوگوں جو ہماری گیدرنگ تھی ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے روز میڈیکل سٹرنٹ ہوسٹلائید ہوتے ہیں شام کو چائے پہ کٹھے بیٹھتے ہیں تو وہ وہاں ڈسکس ہونے لگ گیا یہ چاہیے سے ہمارے مائنڈ میں بھی نہیں تھا کہ ہم نے یہ اتنا کر جانا ہے اب دوستوں نے کہا ہمیں بھی سٹارٹ کر رہا ہو تو ہم نے اپنے کچھ دوستوں کو اس طرح کیا جو ہمارے پیر ہمارے پاس جگہ کام پار رہی تھی ہم نے اس وجہ سے ان کے پاس رکھا دیئے کہ یار تم اس کی بریڈنگ لو پیسے بعد میں ہمیں دے دینا تو انہوں نے ایک دو مہینے رکھا ان کی بریڈنگ سٹارٹ ہوگی تو اب ان کا جو ایوریج ہے نا وہ تقریبون ٹین تھاؤزنڈ سے ایٹین تھاؤزنڈ ٹوینٹی تھاؤزنڈ اتنے میں ان کا پیر جاتے ہیں تو جب ان کے پاس پروپر بریڈر آگئے انہوں نے بریڈنگ سٹارٹ کر دی تو انہوں نے مزہ آنے لگ گیا انہوں نے کہا یہ تو بڑا مزے کی چیز ہے تو ایک دوست پھر دوسرا دوست تیسرا دوست مطلب جو ہماری گیترنگ تھی نا ساروں کو ایک ایک کیج ہم نے رکھا دیا اور ساتھ ان کی بریڈنگ انہوں نے سٹارٹ کر لی ابھی کتنے آپ لوگ کے پاس اور مجھے تھوڑا سروے کروایا ہیں کون کون سے ہیں اور کس کی قسم کی ہیں یہ ہماری فیمل کے ساری جگہ ہے اب فیمل یہ تقریباً ہر ڈیڑھ مہینے بعد پھر بریڈنگ پہ آ جاتی ہے تو اس وجہ سے ان کے برڈنگ باکس ہر ٹائم ہی ہم نے رکھے ہوتے ہیں اب یہ ہے فوزی لوپ کی فیمل ریڈ آئے میں ہے فوزی لوپ کی فیمل اور یہ بھی آج کل میں اس نے بچے دے دینے ہیں اسی کی تیاری کر رہی ہے اس لئے یہ باکس میں گئی ہوئی ہیں یہ کہاں سے ہے یہ سارے جو ہیں یہ انڈونیشیا کے امپورٹڈ ہیں آپ نے اس کا کام شروع کرنا ہے آپ کے باس دو آپشن ہے کہ آپ ڈیریکٹ امپورٹ کرا لیں یا پھر آپ یہاں جنہوں نے امپورٹ کر رہی ہے ان کی جو آگے بریڈز ہیں آپ ان سے بائی کر لیں تو جو ڈیریکٹ امپورٹ کراتے ہیں اس کے ایک دو فلاوز ہیں میرے پاس ہیں ٹائٹوڈ میں فیمل پڑی ہیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کونسی ہے یہ ہولنڈ لوپ کی فیمل ہے اور یہ ٹائٹوڈ کا شپمنٹ کیاتی ہے یہ اس کا ٹائٹ بھی لگا ہے اور یہ ابھی بریڈنگ کے لیے ریڈی ہے ہاں جی اس نے اس ویک میں جو ہے نا وہ بنیز دے دینے ہیں اچھا ایک ٹائم پر کتنے آلموس یہ دے رہی ہیں سر یہ بریڈ ٹو بریڈ ویری کرتا ہے جو بڑی بریڈز ہیں جن کا سائز بڑا ہے جیسا انگلیش انگورا ہو جاتی ہے نیوزی لینڈ ہو جاتی ہے وہ جو ہے وہ تقریباً نو بچے بھی دے دیتی ہے چھے سے نو بچے تقریباً ان کا ایوریج ہوتے ہیں جو ڈورف میں آ جاتے ہیں جس طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو ہے یہ نیدرلینڈ ڈورف ہے ٹھیک ہے نیدرلینڈ ڈورف اور یہ لائن ہیڈ یہ تین چار تین چار بچے دیتے ہیں تو اگر ایوریج بھی نکالیں جتنا پورا سیٹ اپ ہے اس لحاظ سے ہمیں پر فیمل ہر کلچ میں تقریباً پانچ بچے آ جاتے ہیں اوپر نیچے کر کے اگر ایوریج نکالیں تو تکرین پر پانچ بنیز آ جاتے ہیں اس کے اندر جو احتیاطی تدابیرز ہیں اس کے حوالے سے موٹیلٹی ریٹس کے حوالے سے پھر اس کے بعد یہ جو بوٹلز لگائی ہوئی ہیں یہ والی اور پھر یہ بنیز جو ہیں یہ کھاتے کے ہیں اور موٹیلٹی ریٹ کے حوالے سے موٹیلٹی ریٹس ہم آپ کو بتایا تھا کہ پولٹری سے ہم اس پر سوئے تھے اس لحاظ سے موٹیلٹی ہمیں کچھ لگی نہیں رہا تھا کہ اس میں موٹیلٹی ہے اس کی موٹیلٹی جو ہے وہ آپ کی کمی آتی ہے آپ نے انہیں ٹائم نہیں دیا تو ان کی موٹیلٹی ہوتی ہے موٹیلٹی کی دو بڑی ریزنز آتی ہیں ان میں دو بیماری ہیں ایک سکیبیز آ جاتی ہے سکیبیز میں انہیں خارش ہو جاتی ہے خشکی ہو جاتی ہے جسم میں تو دوسرا ان کا موشن آ جاتا ہے سکیبیز آپ صفائی کا خیال رکھیں اور آپ کا ایگزاست چال رہے ہوں اور آپ کی جو روز ٹری ہے وہ صاف ہوتی رہے تو سکیبیز کا مسئلہ نہیں ہے دوسرا ان کی میڈسن ہوتی ہے آئیور میکٹین یوز کرتے ہیں اور لوٹریکس یوز کرتے ہیں وہ لوشن ہوتے ہیں اس سے ان کے سکیبیز آنے ہی نہیں دیتے ہیں کیونکہ جب آ جاتے ہیں تو وہ جدر جدر خارش کرتے ہیں وہاں پھیلتی جاتی ہے دوسرا آپ کہے کہ انہیں آپ نے جو گیلی خوراک ہے نا لوسن انہیں ہم دیتے ہیں گیلہ نہ دیں تو ان کا پیٹ مسئلہ نہیں ہوتا وہ موشن دوسری بیماری لگ جاتی ہے تو آپ نے ان کو سوکا لوسن کھلانا ہے آپ نے ایک سوکا لوسن ہوتا ہے ایک فیڈ انہیں صبح ٹائم ہم فیڈ ڈالتے ہیں شام ٹائم سوکا لوسن ڈالتے ہیں فیڈ میں کون ہوتا ہے ان کے بیسل کے لیے ہم نے پروٹین ڈیفچینسی پوری کرنی ہوتی ہے آپ کو بتا ہے فیمل جو ہے وہ ہر تھرٹی فائیو ڈیز بعد پرگننٹ ہو جاتی ہے تو اس چیز میں اس کی پروٹین باڈی کی بڑی یوز ہو رہی ہوتی ہے ہم نے اس چیز کو اوفرکم کرنے کے لیے ان کی جو فیڈ ہوتی ہے وہ اس لیے یوز کرتے ہیں اس میں کورن ہوتا ہے مکہی ہوتی ہے دلی ہوتے ہیں اس طرح کا وہ کمپائل کر کے آپ کو پیلٹس دکھاتا ہوں یہ پیلٹس کی فارم میں آجاتا ہے یہ پھر مزے سے کھا بھی لیتے ہیں یہ ان کا خشک لوسن آجاتا ہے یہ فیڈ میں یعنی کہ ایک ٹائم پر آپ یہ فیڈ کھلاتے ہیں دوسرے ٹائم پر لوسن ان کو اور پانی کے لیے یہ بوٹلز لگائی ہوئی ہیں پانی کی یہ جو بوٹلز ہیں نا اس لیے اسی نا ہے کیونکہ اکثر جگہ یوز ہوتا ہے وہ ایک کین ہوتا ہے بڑا اور سارے پائپ سے یوز ہو رہا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ نا ایک ہرگوش بیمار ہے وہ پانی نہیں پی رہا ہمیں نہیں پتا لگ رہا وہ پانی پی رہا یا نہیں پی رہا دوسرا اگر ایک کیج میں ایک جگہ بیماری آئی ہے وہ ساروں کا جھوٹا آئے گا وہ ساروں کو بیماری لگے گی تو ان والوں کا جو فائدہ ہے ان کا بوٹل کے آگے نوزل ہوتی ہے پانی آئے ہوتا ہے بند ہوتی ہے جب وہ یہاں زبان لگاتے ہیں تو پانی آنے لگ جاتا ہے تو بی آنسٹ اگر بندہ ایک دو بنیز لے لیتا ہے اور ایک یا دو ماہ کے بعد کتنی ان کو سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی سیل اوٹ کہاں پر کرے ان کے بنیز اس لیول تک پوچھلا جائے یہ کیا ہے اچھا میں آپ کو ٹوٹل فیزیبلٹی کی فارم میں بتاتا ہوں میں یہ نہیں کہا تھا کہ اتنا کریں تو یہ ہو جائے گا میں فیزیبلٹی آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک جو بنی پیدا ہوتا ہے وہ پہلے سے پنتالیس دن جو ہے وہ اپنی مدر کے ساتھ رہتا ہے پنتالیس دن نکل گئے سکس منتھ میں وہ آکے بریڈنگ سٹارٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے جو فیمیل ہے اس نے سکس منتھ میں بریڈنگ سٹارٹ کی سیون منتھ میں اس نے بچے دیا تو ایٹ منھ میں اس کے بچے علیدہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ ایٹ منھ میں علیدہ ہوئے تو آپ اگر میرے سے ایٹ منھ کا ہی لے رہے ہیں تو آپ کو فرس منتھ سے ہی اس کی ارننگ آنا سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے فل ینگ آپ ایڈلٹ اگر لے رہے ہیں تو اگر آپ ایڈلٹ لے رہے ہیں جو بریڈنگ پہ جنہوں نے ایک دو پلچ نکال دی ہیں تو دوسرا ہم نے جو آپشن دی تھی نا وہ یہ دی تھی کہ اگر اکثر لوگوں کے باس جگہ نہیں ہوتی اب میرے ہوسٹلائٹ دوست ہیں انہوں نے کہا ہم ہوسٹل میں یہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو یا کچھ ہیں جن کے گھروں میں جگہ نہیں ہے گھر والے اللہ ہو نہیں کرتے تو ان کے لیے ہم نے یہ آپشن دی تھی کہ آپ اسی طرح ڈاؤن پیمنٹ تھوڑی سی کریں باقی آپ دو مہینے بعد دیں آپ کے کیج بھی ہم رکھ لیں گے ٹھیک ہے اس میں ایک یہ آپشن ہے کہ آپ نے ایک پیر رکھا ہے آپ کے دو ریبٹس ہیں آپ نے پر ریبٹ ہمیں دو ہزار دینا ہے تو وہ دو ریبٹ کا چارزار بن جاتا ہے جو ان کی ہم نے فیٹ اور ان کی صفائی اور اس چیز میں لگانا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے جو شروع کیا تھا جو شروع کیا تھا جو شروع کیا تھا میرے گھر کی چھت ہم سارے دوست جاتے تھے تو وہ اتنا باڑ گیا کہ گھر کی چھت ہمیں چھوٹی باڑ گیا اور ہم نے رینٹ لیا اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہم وہ بھی افورڈ الحمدللہ الحمدللہ کر رہے ہیں ہم نے کام والا جو اس سے آپ میرے تھے کام والا لڑکا ہے وہ روز صفائی آن کرتا ہے قریباً ٹو لیک کے قریب ارنڈ کر رہے ہیں اس سے یہ ہے کہ ہم تینوں پارٹنر کا جیب خرش بھی نکل رہے ہیں اور ہماری سیونگ بھی ہو رہے ہیں یہ پر پرسن آپ کمارے ہیں ٹو لیک ابھی میں نے آپ کو ٹو لیک سے بات اوپر ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو خرش نکال کے اوورال بتا دیا ہے اس میں ہم آپ اس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اور ہم نے نا اپنے اچھا میری ایک سٹیٹیجی ہے پی سسٹم سیلف پے اپنے آپ کو میں پی دیتا ہوں میں کیونکہ ابھی اتنا بڑا بزنس میں نہیں بنا کہ میں جتنا ارنڈ کر رہا ہوں تھوڑی سی مجھے بریڈز بھی بتا دیں اور ابھی تک کتنے لوگ آپ سے لے کے جا چکے ہیں ریبیٹس وغیرہ ریبیٹس تو اگر تو آپ کہتے ہیں پورا سیٹ اپ مطلب پورے سیٹ اپ میں ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی بریڈز ہیں اکثر لوگ آتے ہیں ہم نے پورا سیٹ اپ کرنا نہ چھ بریڈز میں آگے ان کے ڈیفرنٹ آجاتے ہیں کلر کے فرق آجاتے ہیں آئی کلر کے فرق آجاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس انگلیش انگو رہے ہیں اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ہر بندہ جو کما رہے ہیں وہ کماتا جاؤں ٹھیک ہے وہ اگلے کو پوائنٹس نہیں بتا تھا جس سے اگلے بھی انگو رہے ہیں تو اس چیز کی اویڈنس پر آپ ہم ورکنگ کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایزا پیٹ جو ہے وہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے ابھی ہم اگر میٹ پرپس پہ جاتے ہیں یا وول پرپس پہ جاتے ہیں تو وہ ہمارے لئے مشکل ہوگی کیونکہ سٹیڈیز کا کچھ برڈن ہے وول پرپس بھی؟ ہمارا جو الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے وہ وول اور میٹ ہے اور آپ کو دوسرا ہمارا جو فارم بان رہا ہے اس میں یہی ہے کہ ہم نے ٹوٹل میٹ فینسی میں نہیں آنا ہم نے ہم نے میٹ پر جانا ہے میٹ والے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے میٹ اور وول پر جانا ہے وول جو ہے وہ انگلیش انگورہ سے آتی ہے ٹھیک ہے اس پہ ہماری ورکنگ چل رہی ہے میٹ پہ تو ہوگی یہ آلموسٹ آنے اب ہم اس کے بریڈر تیار کریں آپ بتایا تھا کہ جائنٹ انگورہ سائیڈ بھی ہم آ رہے تھے جرمن جائنٹ سائیڈ جو وول ہے نا جو میکسیمم بارہ سے تیرہ کیجی کے ہو جاتے ہیں ان کا جو چھوٹا ہے نا جو تھوڑا سا چھوٹا رہ جاتے ہیں وہ آٹھ کیلو کا ہوتے ہیں وول کا میں نے آپ کو بتایا کہ وول پہ ہمارا تھوڑا سا کام رہ گیا انشاءاللہ اس پہ ہم کر رہے ہیں لیکن وول کی ہماری ریکوائرمنٹ ہے یہ نہ ہو کہ ان کی وول ہے نا آپ ان کی وول کیا نا پروٹوکول ہے آپ نے انہیں بلور مرنے ان کی قومب ہوتی ہے قومب کرتے رہنے وہ نہیں کریں گے وول میں گھٹلیاں بن جائیں گی تو اگر آپ نے وول کا کیر کی ہے آپ نے وول کا حق ادا کی ہے رکھنے سے میں آپ کو وول میں دکھاتا ہوں اچھا یہ دیکھیں کتنی زیادہ وول ہے اس کے اوپر اب یہ انگلیش انگور ہے اور اس کی جو وول ہے نا وہ تقریبا 3 انچز تک جاتی ہیں اس کی آنکھیں کی طرح اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ وول میں ہی پھنسیویں ہیں یہ میں آپ کتنا اس کا وزن ہوگا اب یہ اس ٹائم سر یہ تقریبا ساڑھے تین کلو اب آپ ہو جاوے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ تین کلو اس کا وزن ہے اور جو دیس ہی ہوتے ہیں وہ میکسیمم دو کلو پر جا کر رکھ جاتے ہیں اور یہ اس ٹائم تین کلو کا ہے اور یہ میکسیمم کتنے تک چلا جائے گا یہ اس کا میکسیمم سائز ہے کیونکہ یہ فینسی میں ہی جاتے ہیں بلکہ یہ جب بڑا ہو جاتے ہیں تو ذرا کام پسند کیا جاتے ہیں اس سائز میں ہے نا تو اس کی مارکٹ تقریبا پیک پہ ہے جو بڑے لیتے ہیں وہ لیتا ہے بریڈر بنانے کے لیے جنہوں نے آگے بزنس کرنا ہوتا ہے جو ایز پیٹ لیتے ہیں نا وہ اس سائز میں ہی لیتے ہیں یہ کونسا ہے یہ والا جو بڑا آپ کے پاس یہ مجھے ایک دفعہ دکھائیں یہ بھی انگلشن بڑا ہی ہے جو آپ کو وائٹ میں دکھایا تھا نا یہ بلو کلر میں ہے اسے بلو کلر کےتے ہیں اور یہ اس کی پرائز میں فرق ہے یا سیم ہے نہیں سر یہ پرائز میں مطلب وہ ہزار کا فرق ہوتا ہے وہ آپ کو پتے کہ جان پہ چانوالی آتے ہیں تو وہ فرق بھی نہیں رہتا سر یہ ہے نیو زی لینڈ وائٹ اور اب آپ ان کا سائز دیکھیں اور یہ ابھی بریڈر نہیں بنا یہ ابھی تقریبا 4.5 منس کا ہے اور اب اس نے اور سائز گین کرنا ہے 8 من تک اس کو باہر نکالیں ایک دفعہ اس کو کیوں نہیں باہر نکال سکتے ہیں سر ایک تو ان کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے پہ ہاتھ لگتے نا فیمیل کے تو وہ تھوڑی سی اگریسیو ہو جاتی ہیں پھر مارتی ہیں ہم اسی لیے اس کو باہر نکال لے اور یہ ابھی اس ٹائم کتنے کیجی گی ہیں سر یہ تقریبا 3 کے قریب ہے 3 پونچی بھی ہے اور ابھی یہ بچی ہے مطلب ابھی یہ بنی ہے یہ میکسیمم کہاں تک جلے گا سر یہ 4.5 تک جاتی ہیں 4.5 تک ناظرین آپ دیکھیں کہ بسنس آئیڈیاز پاکستان کے اندر ماشاءاللہ بڑی تیزی سے ڈویلپ ہوتے جا رہے ہیں اور اسپیشلی ایمپورٹڈ خرگوش اور کوئی بندہ بیروزگرنا بیٹھے ان کا انیشیٹیو جو مجھے بڑا پسند ہے اور سب کو یہ کام کرنا چاہیے خیر کیا میسیج دینا چاہیں گے یوت کو یوت کو یہ میسیج دینا چاہیں گے کہ لوگ آپ کو ڈس ہارٹ کریں گے میں یقین کریں ڈاکٹر بان رہا ہوں اور میں نے پولٹری سے جب سٹارٹ کیا تھا تو مجھے ہر بندہ کہتا تھا ککڑیوں والا آگیا سر آج اگر میرے وہی دوست جو ککڑیوں والا کہتے تھے وہ میرے سے آگیا اگر ادھار پکڑ رہے ہیں اس میں میرا کوئی وہ نہیں ہے مجھے اللہ نے الحمدللہ پنچائے اس کی وجہ یہی تھی کہ ڈس ہارٹ نہیں ہویا تھا دوسرا آپ پڑھیں ضرور لیکن اپنے آپ کو یہ نہ کریں کہ آپ نے کسی کے لیے کمانے ہیں آپ نے اپنے لیے کمان ہے آپ جاب میں لگے رہیں گے تو آپ جتنی منت کریں گے آپ کا باس امیر ہوگا آپ اس میں کریں گے تو آپ جتنی منت کریں گے آپ امیر ہوئیں گے اور دوسرا آپ اوروں کے لیے سوچیں تو اللہ آپ کے والے میں بھی برکت ڈالے گا بڑی اچھی بات کی اوروں کے لیے سوچیں اللہ آپ کے لیے بھی برکت ڈالے گا اسی لیے انہوں نے قسطوں کے اوپر بھی خرگوش دینا شروع کر دیئے اور ناظرین دیکھیں کہ کنسسٹنسی اور ہارڈ ورکنگ ہارڈ ورکنگ سے زیادہ سمارٹ ورکنگ ایمپورٹنٹ ہے خیر دیکھتے ہیں اردو پوائنٹ میں ہوں عبداللہ خان اللہ نی کے بارے